بیت اللہ کا تواف کرتے کرتے سنت ہے بلکہ تواف شروع کرنے کرتے ہوئے ہی سنت ہے کہ وہ حجرِ صفت کا بوسہ لے کر شروع کیا جائے اور ہر چکر پر ممکن ہو تو بوسہ لیا جائے ممکن ہو تو اس کو ہاتھ لگا لیا جائے اگر وہ بھی ممکن ہو تو دوسرے اس کے اسلام کر کے اشارہ کر دیا جائے تو یہ حجرِ صفت کا بوسہ لینا کیا ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ کوئی مخصوص پتھر ہے جس کا بوسہ لینے کے کوئی برکتیں ہیں جس کا بوسہ لینا اس میں کوئی اس وجہ سے ہے کہ اس پتھر کی تعظیم ہے پتھر تو بڑا مخصوص ہے جنہ سے آیا ہوا ہے اور پھر لوٹ کر جائے گا اللہ کے ہاں جس کے بعد روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اس حجرِ صفت کی زبان بھی ہوگی اور آنکھیں بھی ہوگی اور اس شخص کے لیے گواہی دے گا کہ جس نے اس کو توحید کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا بوسہ دیا ہوگا اس کا معنی ہے کہ پھر سے پڑھ کر اللہ کی طرف جائے گا اللہ کے بعد سے اس کو لے جائے جائے گا اور وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ آنکھیں اور زبان دے گا کہ جس سے اپنے چومنے والوں کو اپنے ہاتھ لگانے والوں کو جنہوں نے اس کو توحید ایمان کے ساتھ ہاتھ لگایا ہوگا ان کے لیے گواہی دے گا تو پتہ چلا کہ پتھر تو بڑا خاص ہے لیکن اس کا بوسہ لیا جانا کیا اس کی تعظیم کی وجہ سے ہے کیونکہ جنہ سے آیا ہوا ہے بڑی مخصوص حالت اس کی نہیں بھائیو یہاں پر بھی بہت بڑا سبق ہے توحید کا حیرت مری فاروق اللہ تعالیٰ عنہ ہو بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں حجر اسود پر آتے ہیں اور آ کے اس کو بوسہ دیتے ہیں اور ساتھی کیا فرماتے ہیں اعلم انک حجر کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تذر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اگرچہ جنہ سے آیا ہوا ہے اگرچہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اگرچہ قیامت کے دن گواہیاں بھی دے گا لیکن پھر بھی اس آسمان سے جنت سے آئے ہوئے پتھر کے اندر بھی کوئی نفع نقصان نہیں ہے کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا پھر بوسہ نے کیوں دیا ہے ہم نے فاروق ہم آتے ہیں بوسہ اس لیے دیا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے آپ کی سنت پوری کر رہا ہوں آپ کی اس سنت پر عمل پیرا ہو رہا ہوں کہ جو حج عمرے کے ایک عامال میں سے وہ عمل کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ تریکہ تازیم ہے جس وجہ سے تجھے بوسہ دے رہا ہوں یہ ہے وہ عقیدہ کہ جو عمر فاروق پوری امت کو سکھا کر گئے ہیں اور عمر فاروق کا یہ فرمان سبھی صحابہ کے مجمع میں ہے اور سبھی صحابہ کو سنایا گیا معلوم ہوا اور انہیں اس کو سنا اور اس کا اقرار کیا کہ واقعی عمر نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے اس پر عمت کا اتفاق ہے کوئی کہنے والے یہ نے کہتی یہ تو ایک آدمی کی بات ہے ایک صحابی کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں ہے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں سب سے زیادہ کسی کے اتباع کرنے کا حکم ہے تو کون ہے وہ ابو بکر عمر ہیں وہ خلافہ راشدین ہیں تو خیر بات کر رہے تھے کہ حجر صدقہ بوسا دیتے ہوئے بھی یہاں پر توحید کا سبق مل لہا ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا پتھر پوری لوے زمین کی سب سے مقدس ترین جگہ پر یہ پتھر اور قیامت کے دن بھی گوانیاں دینے والا اللہ کے ہاں یہ پتھر پھر بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اگر حجر صدقہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں تو پھر بتائیے کہ دنیا کا کور سا دوسرا پتھر ہے جو کسی نفع نقصان کا مالک کہ جسے کوئی انسان کو فیدہ ملتا ہو کوئی نقصان ہوتا ہو جس سے کوئی برکتے حاصل ہوتی ہوں جس کو چھومنے سے ان سے چمڈنے سے ان کو چومنے سے کچھ نہ کچھ برکتے مل جاتی ہوں کوئی فیدے حاصل ہو جاتے ہوں اگر حجر صدقہ سے نہیں ملتا تو دنیا کے پھر اور کون سا پتھر ہے جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہوگی کون سا کے فروزہ ہے کہ جس گھوٹے میں ڈال دیا جائے تو اس سے جو ہے کوئی فیدہ حاصل ہوتے ہیں کوئی نقصانات ہے آدمی بچ جاتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو یہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنہ سے آیا ہوا پتھر بیت اللہ کے دیوار میں لگا ہوا پتھر اگر پتھر ہے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کی بھی کوئی عبادت نہیں ہے تو پھر دنیا کے کوئی اور پتھر بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اس سے کوئی ایسے عقیدے لگائے جائے ابن تیمیان ہم تو لاری سیف آتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ قبروں کو چھونا ان کو چھونا چاٹنا بوسے لینا وہاں پر اپنے رخصار رگڑنا ان کو خاک علود کرنا اور اپنے جسم اس پر لگانا رگڑنا یہ سبھی کیا ہے کہتے ہیں بالاتفاق مملوع یہ وہ ممنوع چیز ہے جس پر علماء کا اتفاق ہے یہ سبھی حرام ہیں اگر جب وہ کسی نبی کی قبر بھی کیوں نہ ہو اسی طرح حج عمرے کے دوران ہی بیت اللہ کا توافہ آپ نے کیا اور وہاں پر بھی بار بار اللہ اکبر ہر تکچکر کہتے ہوئے آپ نے اللہ پر کہنا کہا اللہ کی قبریائی کا اعلان کیا اللہ کی توحید کا اعلان ہے